آپ انوسنٹ تھے آپ مصوم تھے آپ کی عمر بہت سے پروڈکٹف کام کرنے کی تھی آپ کن کاموں میں لگ گئے مٹ سیپ پہ آپ اپوزٹ جنڈر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سے نہیں پانچھے سے کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کا دعو لگ جائے وہاں پہ آپ دعو لگاتے ہیں کل کو ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کل کو ہماری کوئی بات آؤٹ ہوتی ہے ہم اپنے مواب کو کیا مو دکھائیں گے کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے کل کو بہنوں آپ صحابیات کو کیسے فیس کریں گے جن صحابیات کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت ختیجہ حضرت عائشہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں آپ صحابیات سے محبت کرتی ہیں لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ کسی انجان لڑکے کی باتوں میں آ کے کسی انجان مرد کی باتوں میں آ کے اس کی ایموشنل باتوں میں آ کے اس کی عشقیہ شائری کے چنگل میں آ کے اور اس کی تعریف کے چنگل میں آ کے آپ اپنی حیاء کھو دیتی ہیں آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں آپ اللہ رسول کو بھول جاتی ہیں اور میں بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے کیا آپ کے گھر میں ماں بہنی ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ہونی ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے یہ چیز دیکھی ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لینیج پاکیزہ ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی میں تمام لوگ زنہ سے پاک ہو نمازی ہو کیا آپ کا کنٹرول اتنا گر چکا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنی کارنل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اگلے کو برباد کر دیتے یہ کس ڈگر ہم چل پڑے ہیں آپ کی عمر کیریئر میں گروہ کرنے کی تھی آپ کی عمر جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کی تھی آپ کی عمر سپورٹس کرنے کی تھی آپ کی عمر اسلام کا بول بالا کرنے کی تھی آپ کی عمر قوم کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس ڈگر جا رہے ہیں اس پر آپ ضرور سوچئے گا اور اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں ٹکا کے ویک اپ کال دیں اپنے آپ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یود کے ہاتھ میں سیل فون دیکھتا ہوں اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ان کی حیاخ ہو چکی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی میمز شیئر کرتے ہیں جس میں سیکشول ریفرنسز ہوتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ پان سٹارز کے نام لیتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کو سینٹ کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں اپنی سٹوڈنٹ لائیو میں بھی جو بدنام ہے مشہور ہے کہ مال لینا ہے تو ان سے لو یہ سپلائر ہے قیامت والے دن پھر کھڑا کیا جائے گا آپ کو کہ آجو جی سپلائر ہاں جی کیا کیا دیتے تھے کیا کیا سپلائر کرتے تھے لوگوں کو سپلائر کہلانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن اس نام سے پکارے جانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن ومن يغفر الذنوب إلا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون